ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی جو سپریم کورٹ کا رویہ تھا وہ بھی بیلنس نہیں تھا جس طریقے سے جو حکومتیں تھیں ان کے خلاف ایک اپوزیشن کا رول پلے کیا جاتا تھا اور وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ اپوزیشن کوئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے سپریم کورٹ میں چاہے وہ افتخار چودری کا دور ہو چاہے وہ ساکب نصار کا دور ہو نولی کے خلاف تو لیکن جو اب صورتحال ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ مارڈل چل رہا ہے جو اسٹمبر سے اس میں یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ اور چیف جسٹ قاضی فائصہ وہ تقریباً کسی معاملے میں ان کا کوئی اخلاف نظر نہیں آیا کسی چیز میں اسٹمبر سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھیں ریٹائر جیجوں کی کرنا ہے کہ جی ان کی خلاف گورنمنٹ نے آئی سی یہ فائل کی کہ جی اگر ایک جیج ریزائن کر دے اس کے خلاف کیا جو سپریم جنیشل کونسل کی پرسیڈنگ ختم ہو جاتی ہے یا نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹ قاضی فائصہ سپریم جنیشل کونسل کی سبرائی کر رہے تھے آہ غالباً بارہ جنوری کو یا گیارہ جنوری تو انہوں نے کہا کہ جی وٹنس کی ہم سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں اٹھانی جنہوں نے کہا کہ ججمنٹ آپ کے آڑے آئے گی آہ تو پھر دوسرے دن کہا گیا کہ جی حکومت اس کو ججمنٹ کو آئی سی اے فائل کرے گی اس کو چیلنج کرے گی وہ ججمنٹ یہ تھی کہ اگر کوئی جج ریزائن کر جائے یا صیفہ دے دے اسے خلاف کروا ہی نہیں ہو سکتی تو اب حکومت نے اس پہ انٹرا کوٹ اپیل بھی فائل کر دی ہے تو جو چیف جسٹ قاضی فائصہ اور سپریم جنیشل کونسل کا تھا کہ جی ہم اس کو چلائیں تو حکومت نے اس کو آگے لے کے گئی ہے اسی طرح اگر آپ فیضاباد درنہ کی ججمنٹ آہ دیکھیں وہ آہ اس کے ریویو دیکھیں ایک ٹائم تھا جب ساری آہ اگزیکٹیو اور نو آہ تقریباً ساتھ سے نو ریویو پرٹیشن مختلف لوگوں نے فائل کی تھی ہے داروں نے بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا یونٹی آئی کہ سب نے واپس لے لی اور جسٹ قاضی فائصہ نے ایمپلیمنٹیشن پہ بات کی پہلے حکومت نے کومیٹی بنائی جسٹ قاضی فائصہ نے کہا کومیٹی ٹھیک نہیں تو پھر کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم کمیشن بنا دیتے ہیں کمیشن بن گیا جسٹ قاضی فائصہ نے کہا جی کمیشن میں یہ بھی آہ جہ وہ ٹی او آر میں ڈالیں کہ یہ ریویو فائل اکٹھیک ایسے ہوئی وہ بھی ڈال گئی آہ اسی طرح اور بھی آپ یہ چیزیں دیکھیں آہ جو معاملات آہ وہ آہ جہاں جہاں بھی مشرف کا کیس ہے اس میں لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کو حکومت نے نہیں آپ کو یاد ہو گئے جب پرانی رجیم پی ٹی آئی کا دور تھا تو جب مشرف کا فیصلہ آیا تھا تو سب نے کہا کہ جی اس آہ وقار سیڈ جو پیشاور آئی کورٹ کے چیز جیسے ہیں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یہ ہے فیصلہ غلط ہے اس پہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لاہور آئی کورٹ میں وہ فیصلہ سیٹ ایسے سائیڈ کر آیا تھا جیسے قاضی فائصہ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ بھی سیٹ ایسے سائیڈ کیا اور مشرف کی سزا کو اپلڈ کر دیا کیونکہ ان کی فیملی آہ نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا تو حکومت نے اس پہ بالکل خاموشی حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے ایک فارمر آرمی اچھی اس کے عزازات اور سب کچھ ختم ہو جائیں گے پنشن بھی ختم ہو جائے گی ایک لیکن حکومت خاموش رہی لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نو مئی کے حوالے سے بظایر یہ لگ رہا ہے کہ نو مئی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو ماضی میں یہ ہوا تھا کہ عمر صاحب بندیال کے دور میں آہ کوئی میں کہیں ریزسٹرنس آتی تھی کوئی سپورٹ مل جاتی تھی پی ٹی آئی کو لیکن جب سے چیف جسر قاضی فائز آئے ہیں تو پی ٹی آئی کو بلکہ آہ جو آہ جو پلان ہے اس کے تار چاہے ریز سپریم کورٹ بھی آہ چاہے وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے لیگلی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قانونی اور اینی طور پر ٹھیک کر رہے ہیں لیکن کوئنسیڈنٹلی فیصلے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف آہ رہے ہیں چاہے وہ بلے کا نشان چھین جانا عمران خان نے لیٹر لکھا کہ جی ہمارے بندے اٹھائے جا رہے ہیں عراسمنٹ ہے فوراں چیز سے قاضی فائزہ نے اس کا جواب دیا آہ مسنگ پرسن پہ اتضاع جیسن کی پرٹیشن تھی وہ پرٹیشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا معاملہ تھا جیسے قاضی فائزہ نے کہا کہ وہ مسنگ پرسن میں نہیں آتا الیکشن صرف کہا گیا کہ آٹھ فر وی کو ہونے ہے پی ٹی آئی کی پرٹیشن تھی لیکن اس میں بھی صدر آر فلوی کو کوشسن کیا گیا کہ آپ نے ڈیٹ کیوں نہیں دی تو یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حوالے سے پی ٹی آئی کی حوالے سے بلکہ ایک دفعہ چیف جسر قاضی فائزہ نے ابھی بات بھی کی تھی یہ کیس میں کہ جو لوگوں نے حملے کیے ملٹری اسٹالیشن پہ اور جس لیے کسیداروں پہ وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں تو یہ ہے کہ نو مئی اور انہوں نے فیضاباد درنہ کی جیجمنٹ میں کہا تھا کہ اگر یہ فیضاباد درنہ کی جیجمنٹ ہوتی تو نو مئی نہ ہوتا تو یہ بہت بڑا میرا خالہ ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں سمجھ تاؤں کہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے کہ پاکستان کی عالی عدیہ بھی وہی سوچ رکھتی ہے اس حوالے سے کہ جی یہ جو کچھ کیا ہے پی ٹی آئی نے یہ جمہوری نہیں تھا نو مئی پہ اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں تو کہیں سے بھی جو ہے وہ مشکلات الیکشن کمیشن کو یا کسی اور ادارے کو سفریم کورٹ سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی دوسرا آہ وہ میرا یہ تھا کہ یہ ستمبر سے لے کے اب تک ایک پیج پہ یہ ہر معاملے مجھے نہیں لگا کہ کسی پیج پہ بھی محالفت ہوں چھوٹا موٹے ایک دفعہ لیٹرل ڈیک ہوا جسر قاضی فائیسا نے آہ وہ الیکشن تھا کہ جی آہ آہ الیکشن ڈیلے پہ سسپینڈ ہوا کہ باکر نجوی صاحب کی ججمنٹ تھی جسر قاضی فائیسا نے وہ ججمنٹ سسپینڈ کی اور پی ٹی آئی والوں کو بھی دوہی نے آلا رہا تھا اور نجاج صاحب کو اورلی بڑا کچھ کال ریٹرن آرڈر میں کچھ نہیں کہا باکر نجوی صاحب کو تو آہ اس پہ تھوڑا بہت جو ہی وہ ترکی یا کہیں بنونے ملک جا رہے تھے تو واپس ایک ایک نوٹفیکشن لیک ہو گیا کہ جی جو جج ہیں ان کی سپاؤسز آہ تلاشی سے آہ ان کو اگزم کر دیا گیا لیکن جب اندازہ ہو گیا سب کو کہ یہ تو معاملہ کہیں ریاکشن نہ آجائے پھر لاہورہ آہ یہاں سے کلیریفیکشن بھی آگئی تھی تو فوراں اس پہ بھی ایک آہ ایک قسم کی کومیٹ آہ جو ہے وہ انکوائری ہوئی اور پتایا گیا کہ یہ کس نے کیا اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ لوگ ہی زیادہ تر ملوث پائے گئے اب صاحبیوں کی حوالے سے تیرہ جنوری کا فیصلہ ہے کہ تیرہ جنوری کا فیصلہ تھا کہ جی آہ جو الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اللیگل ڈیکلیئر کی ہیں وہ ٹھیک کی ہیں جیسے قاضی فائشن نے تو وہ بھی ریزنگ بھی تھی جو الیکشن کمیشن بھی نہیں تھی وہ ایک کتنا ایسا بڑا فیصلہ تھا میرا خیال ہے کہ اس سے آہ پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہوا آہ نقصان کیا ہوا ان کے جو ووٹر سپورٹر تھے وہ مایوس ہو گئے ان کو دو وجوہ آ دیں ایک جیسے اجاز علیہ السن کی ریزنگیشن اور دوسرا بلے کے نشان لے لینا آہ پی ٹی آئی سے یہ اور جیسے اجاز علیہ السن بھی سب کو پتا ہے جیسے مزا ہے یہ بھی جو ریزائن کر کے گئے ہیں اور یہ کس تڑے میں تھے یہ ساکم نصار اور عمر بنجال کے تڑے میں تھے تو ان کو بھی ریزائن کیا گیا اب اس میں ہم نہیں جاتے کہ کیا آپ مختلف ٹیوریز ہیں کیوں کیا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں نا تو اس میں بار جیسے مزاہ نکوی کے خلاف جیسے اجاز علیہ السن کے بھی وہ کوئی خلاف ہی رہی ہے ان کے ان کی اگر کوئی کمپلین آتی تو وہ بار ہی کرتی ان کے خلاف اطلاعات تھی تو آپ دیکھیں بار حکومت اور جو سپریم کورٹ ہے وہ تقریباً ہر معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک پیج پہ ابھی ہے اب اگر ریٹائر جیسے خلاف کیا اکاؤنٹی بیٹی ہو سکتی ہے ان کی اس میں بھی اب دیکھیں حکومت نے کی پیٹیشن آگئی ہے باہر کا بھی یہی مطالبہ ہے جس سے قاضی فیصہ بھی اپنا ایکسپریس کر چکے ہیں اب دیکھنا ہوگا لارجر بنچ کیا کرتا ہے شوکر صدیقی صاحب والے معاملے میں بھی اب دیکھنا ہے کہ کیا لیکن ابھی تک بڑا ایک مثالی قسم کا ایک آہ ہے معاملہ آہ کوئنسیڈنٹ ہے یا کیا وجہ ہے لیکن ایک بات یہ ہے جو فیکٹ سے میں نے نریڈ کی ہے اور اس میں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو کوئی چیز ہو کے وہ آہ ہو معاملہ یہ ساری چیزیں فیکٹویل ہو چکی ہیں جو میں نے نریڈ کی ہیں اس منیاد پہ میں نے کہا کہ یہ تینوں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو آہ تین ججز ہیں جن کی اس وقت کمی ہے آہ تین جج اس آہ چیف سیس کے دور میں شاید لگائے جائیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ باروالے اس لیے اسیم پیج پہ ہیں یا حکومت کے ساتھ پی ہیں اور آہ جوڈیشری کے ساتھ پی اس وقت کھڑے ہیں تمام ایشیوز پہ تمام مسائل پہ حلانکہ ملک میں اس وقت بھی حالات وہ نہیں ہیں کہ جو آہ ہونے چاہیے ایک مثالی حالات تو نہیں ہے تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ باروالے صرف اس سے کہ تین ججز قاضی فائزہ یا ان کے آپس میں کوئی انڈسٹینڈنگ کی سوال سے دیکھیں وہ جج تو جس سے قاضی فائزہ نہیں لگانے ہیں کیونکہ بار میرا نہیں خیال ایک تو بار کوئی اچیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو روز بنے ہیں اس میں یہ تیہ ہو گیا ہے کہ ہائی کوٹ آہ کے ججز کی جب اپائنڈمنٹ ہوگی تو اس میں آہ جو بار کا نومیندہ سپیری آہ سینئر پونی جاج اور چیف جسس ہائی کوٹ کے تین کی کومیٹی بنے گی وہ نام بھی تو بار نے ایک بہت بڑی اچیمنٹ لے لی یہ ان کا مطالبہ پندرہ سال سے تھا کہ ججز کی اپائنڈمنٹ میں فارملی ہمارا رول ہونا چاہیے اب نام جب انشیٹ ہوگا تو بار کی اپروول کے ہوگا یہ ایک بڑی سکسس ہے آہ دوسرا دیکھیں آہ باہر آہ کیا اگر جو پرو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کے قریب ہے یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے آزم تارڈ آپ کو پتہ ہے لا مشٹر ہیں سرکردہ لوگ ہیں آہ فاروق ایج نائک جو ہیں وہ چیرمن ہیں وہ پیپس پارڈی سے ہیں آہ اس دفعہ جو الیکشن جیتی ہے سپریم کورٹ بار اس میں بہت سے لوگوں کا رول تھا پی ٹی آئی کے علاوہ سارا کچھ شہدار شوکر صاحب کی سپورٹ میں تھا سب کچھ تو آئیڈیلی جو ہے وہ اگر دیکھیں جائے جو ریجیم چینج ہوئی پی ٹی آئی امران خان کو گھر بیجا گیا آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل پچانوے کا پراسس کمپلیٹ کرنے وہ بھی احسن بھون کی پیٹیشن تھے وہ پیٹیشن لگی اور اس کے بعد اس میں بڑا رول تھا انڈیپنڈنٹ گروپ کا تو انڈیپنڈنٹ گروپ جو ہے جسے آسمہ گروپ ہم کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں وہ اس وقت جسر قاضی فائصہ اور موجودہ حکومت کے ساتھ ہے اور وہ بڑی کام یہ بھی بڑی کامیابی ہے حکومت کی مقتدر علکوں کی کہ بار کی سپورٹ پہلی دفعہ ان کو اس طرح کی مل رہی ہے کچھ صحافیوں کو پاکستان بار کونسل نے ایک ڈنر پہ شائیہ پہ بلایا کچھ لوگ گئے آپ سمیت کچھ لوگوں نے انکار کیا ریفیوز کیا وجہ کیا تھی دیکھیں مجھے کال آئی تھی کہ آپ آج کھانے پیانا ہے تو میں نے کہا سب کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں چیتا چیتا میں نے کہا کتنے لوگوں کہتے ہیں تین لوگوں کو بلایا تو تین لوگوں کو بلایا میں تھیک میرا یہ ویو ہے کہ بھئی ایک طرف پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی ڈیمانڈ پہ صحافیوں کو کی جو ہے وہ ایک کو ایف آئی اے کے نوٹسز جاری ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے کورٹ رپورٹ جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو ملے ہیں اور یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ صحافیوں کو پیکہ لا کے تحر ریگولیٹ کرنے کی کوشی کی جاری ہے اور یہ بار جو ہے وہ ایک ہم پیج پہ ہے اور تیرہ جنوری پہ تو فیر کریٹسنا مارے تو یہ جب ہمارے کلیگ ہمارے دوستوں کے خلاف جو سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ بار جو ہمیشہ اس نے رول آف لاؤ اور سیولین سپریمیرسی اور فریڈم آف پریس کے ساتھ رہی ہے جب یہ نہیں ہے تو میں بائی لیٹرل اور ذاتی طلقات کی وجہ سے تو یہ نہیں چیزیں ہو سکتی ہے میں نے ماذب أرض کے میں نہیں گیا اور مجھے نہیں پتا میرا خیال ہے کہ ایک اور جو صافھی ہیں وہ بھی نہیں گئے آم ایڈرنٹاو تیسرے دوست جو ہیں وہ گئے ہیں یا نہیں میں تو نہیں گیا موسیقی